اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرپان یہاں اترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم کاؤنٹنگ سیکھ رہے ہیں ہم نے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 میں سنگل ڈیجٹ یا ایک ہنسے والے ہنسے سیکھے اور اب ہم 2 ڈیجٹ یا دو ہنسوں والے نمبر سیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ 10,10 کے 8 بلوکس کی روز ہیں تو 79 میں ایک جبہ کریں تو 80 ہو جاتا ہے تو 8,10 آتے ہیں اس میں یعنی 8,10 کو ہم 80 کہتے ہیں یا 80,1 ہیں یا 80,1 ہیں یا 8,10 اور 0,1 80 کو 8,0 is equal to 80 plus 0 اس کو 80 کہتے ہیں اور اردو میں 80 کہتے ہیں اور 8,10 میں plus 1 add کریں تو بن جاتا ہے 81,81 کو اس طرح سے لکھتے ہیں 80 is equal to 80 plus 1 81 اس کو کہتے ہیں اردو میں اور جب 8,10 میں ہم 2,1 سے add کرتے ہیں تو وہ 82 کہلاتا ہے 82 کو اس طرح سے لکھتے ہیں 82,8 اور 2 plus 80 plus 2 اور اس کو 82 کہتے ہیں اردو میں اور 8,10 میں جب ہم 3 add کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 83 اور 83 کو ہم 83 کہتے ہیں اردو میں اور E,I,D,H,T,Y 83 اور 8,10 میں اگر ہم 4 add کریں تو یہ بن جاتا ہے 84,84 کو انگلیش میں 84 اور اردو میں 84 کہتے ہیں اور یہ ہے 84 is equal to 84 plus 4 8,10 میں اگر 5 add کریں تو یہ بن جاتا ہے 85 85 کو ہم 85 کہتے ہیں اردو میں اور اس کو 85 is equal to 85 80 plus 5 اور 8,10 میں اگر ہم 6 add کریں تو یہ بن جاتا ہے 86 86 کو اردو میں 86 کہتے ہیں اور اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں آپ copy pencil لے کے اس کی ساتھ ساتھ practice بھی کریں اور 8,10 میں 7 add کریں 7 ones تو یہ بن جاتا ہے 87 87 کو 87 کہتے ہیں اردو میں اور 87 is equal to 80 plus 7 اور 8,10 میں اگر ہم 8 add کریں تو یہ بن جاتا ہے 88 88 کو اردو میں 88 کہتے ہیں اور یہ double 8 80 plus 8 اور اگر ہم 8,10 میں 9 add کریں 9 ones تو یہ بن جاتا ہے 89 89 کو اردو میں نواسی کہتے ہیں تو ہم نے پھر آج دیکھا کہ اگر ہمیں 80 کے بعد 1,81,82,83,84,85,86,87,88 اور 89 اگر ہمیں وان سے 9 تک spelling آتے ہیں تو ہمارے لئے spelling یاد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آج بھی ہم دھو رائی کر لیتے ہیں کہ اگر ہم امیر بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں مال خرش کرنا چاہیے اور اللہ اس کی مثال اس طرح قرآن میں دیتا ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اس میں سے سات بالے نکلیں اور ہر بال میں سو دانے ہوں یہ سورہ بکرہ کی 261 آیت نمبر میں ہے تو جس طرح ہم بیج بوتے ہیں اور کتنی زیادہ گندم ڈھیلوں بھی اس شکل میں لیتے ہیں تو یہ اللہ ہی ہے جو اتنا نفع بندے کو دیتا ہے اللہ اگر چاہے تو ایک اچھائی کا بدلہ ایک سے سات سو بنا تک دے سکتا ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنی زیادہ اچھائیاں ملیں گی ایوری گوڈ ڈیڈیز آ چیارٹی ہر اچھا عمل صدقہ ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا ان کی طرح محبت وری نگاہ سے دیکھنا ان کا کہنا ماننا کسی پیاسے کو پانی پلانا کسی کے راستے کوئی تکلیف سے چیز ہٹا دینا کچھرا اٹھا کے ڈسٹ بین میں فینکنا کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی اور اپنے بھائی کو مسکرا کر سلام کرنا سلام کا جواب اچھی طرح سے دینا سلام میں پہل کرنا یہ ساری نیکھی ہیں جو ہم دن میں کئی بار کر سکتے ہیں کسی بزرگ کے لئے دروازہ کھولنا کسی کی نیچے گریو چیزیں اٹھا کے دینا ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا دلنا چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا اللہ کے لئے کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا کسی کو تانے دینا چگلی جھوٹ یہ ساری بریاتیں ہیں انشاءاللہ ہم نے بریاتوں کو اچھی آتوں سے بدلنا ہے تو یہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں